درشد بھٹی اور آسانی تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین ریڈی پاکستان ٹرانٹو اور راول ٹیلویجن کی مشترکہ پیشکش ہے ہر ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آہاتہ کرتے ہیں ہفتے کی اہم خبروں کو اور پھر ایک خاص مہمان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جن سے ان کی زندگی کے حوالے سے ان کے اچیومنٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں گفتو کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے کیا کچھ ہوا پشلے ہفتے اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے کمیشن بنایا جائے پارلمنٹ میں آکے بات کی جائے سوالوں کے جواب دیے جائیں نیب اس کی تحقیقات کرے پانا مالک کا مسئلہ اور سوالات الچے ہوئے پہلے بھی تھے اب مزید علشتے جا رہے ہیں اپوزیشن کا پریشر بڑھ رہا ہے حکومت اس حوالے سے جواب نہیں دے رہی ہے حکومت کا اپنا سٹینڈس ہے اور پوزیشن کا اپنا سٹینڈس ہے جلسے بھی ہو رہے ہیں عمران خان صاحب نے بشار میں جلسہ کیا پھر بننو میں جلسہ کیا مختلف مطالبات تھی اعتداد حسن صاحب شاہ محمد قریشی صاحب اور دوسرے بہت سے رہنما ابھی ایک سوال نامہ دیا گیا حکومت کو اور پھر حکومت کے وزرانے فوراں ہی اس سوال نامے کا جواب دے دیا کل امید ہے کہ وزرزم پارلمنٹ میں تشریف لائیں گے اور ہم ہم کہنے ان سوالوں پر یا کسی بھی حوالے سے بات کریں لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لگ رہا ہے اور کہیں کہیں ایسا بھی لگتا ہے کہ اپوزیشن کا جو پریشر تھا اس پریشر کو وہ اس طرح سے فوکس شاید نہیں کر پا رہے ہیں تو اس میں کہیں کہیں فرسٹریشن تو ہم نہیں کہیں گے لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کیا جائے پہلے کمیشن کی بات کی پھر سپیم کورٹ کے چیف جسرز کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کی نگرانی میں جو کمیشن کی بات ہوئی پھر کہا گیا کہ جلیں پارلیمنٹ میں آ کے بات کر دیں اب کچھ سوال دے دی ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے وزیرعظم کے استیفے کی بات ہو رہی تھی اس استیفے کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے پریشر لیکن بہت ہے گورنمنٹ پریشان اس حوالے سے ضرور ہے اور پھر جب آرمی چیف اور وزیرعظم کی ملاقات ہوئی اس کے بعد جو میڈیا میں خبریں آئیں کہ جی آرمی چیف نے کہا ہے کہ پانا ملی کے مسئلے کو جلد جو ہے وہ حل کیا جائے حکومت کا یہ کہنا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بہت زیادہ فائنہ پھیلائی جائیں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے لیکن اس سے پہلے جو وزیرعظم پنجاب اور وزیرعظم داخلہ چودرین نصار علی خان نے جو ملاقاتیں کی تھی آرمی چیف سے ملاقات کی تھی ایک رپورٹ ہوئی ہے لوگ کہتے ہیں کہ دو ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اس کے بعد جو سبل اور آرمی کی معاملات ہیں کچھ ضرور اس میں آفکورس وہ اس طرح سے بالکل ایسے نہیں ہیں کہ بہت اچھے ہیں کچھ نہ کچھ مسئلے ضرور ہوتے ہیں اور مسئلے ہوتے ہی رہتے ہیں اور ہمیشہ سے ماضی میں رہے ہیں بھارتی خفیہ ایجنسی کے جو ایک ایجنٹ کی گرفساری تھی وہ معاملہ جو ہے آرمی کا کہنا ہے کہ اس طرح سے شاید نہیں اٹھایا گیا جس طرح سے اٹھانا چاہیئے تھا کیونکہ بھارت بعض اوقات کوئی موقع احساس سے نہیں جانے دیتا جس میں پاکستان کی کسی بھی حوالے سے جو ہے بدنامی ہو سکتی ہو لیکن حکومت پاکستان کہتی کہ ہم نے ہر طرح سے اس کو اٹھایا ہے لیکن برحال یہ اندرونی معاملات ہیں اور اب اس کے بعد سے میڈیا کا جو خاص طور پر رول نظر آتا ہے وہ کچھ بہت اچھا پاکستانی جو تیلیویجن چینلز ہیں ان کا نظر نہیں آتا ہے خاصے واضح طور پر بٹی نظر آتے ہیں کچھ لوگ پیورلی گورنمنٹ کی حمایت کر رہے ہیں کچھ لوگ پیورلی اپوزشن کی حمایت کر رہے ہیں اور بعض اوقات جو ذرائع ہوتے ہیں جو ذرائع نہیں بتایا نہ تو ذرائع کا کسی کو پتا ہوتا ہے جس کا جو جی آتا ہے وہ آگے تیلیویجن پر بات کر دیتا ہے اور اس کے اوپر پھر ٹاک شو چلتے رہتے ہیں ہفتہ ہفتہ چلتے رہتے ہیں اتنا بڑا جو ٹیلیویجن کا ائر ٹائم ہے اس کو صرف انہی کاموں میں نظر کیا جا رہا ہے لیکن کیا کیجئے میڈیا چینلز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری ریٹنگ کا مسئلہ ہے اور ہمیں اگر لوگ اس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں لوگ یہی کچھ سننا چاہتے ہیں تو ہم وہی کچھ دکھانا چاہیں گے اور پھر ریونیو بھی ایک بہت بڑا پرولم ہے پاکستان میں چند چینلزیں ہیں جو بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں وغیرنا باقیوں کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ اچھی نہیں ہے خوشی کی خبر ایک گلانی خاندان کے لیے کہ علی حیدر گلانی وزیراعظم سابق وزیراعظم پاکستان جناب جیوفرزہ گلانی کے بیٹے تین سال بعد جو ہے وہ وطن واپس آ گئے ہیں اور پکتیا کے علاقے میں ایک آپریشن کیا افغان فورسز نے اور امریکن فورسز نے مل کے جس میں چار لوگ جو ہیں ان کے ہلاکت بھی ہوئی لیکن علی حیدر گلانی بحفاظت جو ہیں ان کو بازیاب کرا لیا گیا افغانستان میں رہے اس کے بعد خصوصی تیارے پر جس کے بارے میں کہا گیا کہ وزیراعظم خصوصی تیارہ تھا اس کے ذریعے وہ لاہور پہنچے بہت فیملی خوش ہے لوگ خوش ہیں بہت جشن منایا گیا اور ان کے صحیح بھی اچھی ہے یہ بہت ریر ایسا ہوتا ہے کتنے ہائی پروفائل دو بچے اس سے پہلے شہباز تاثیر اس کے بعد علی حیدر گلانی جو ہیں خیر خیرے سے پہنچ گئے ہیں واپس بہت خوشی کی بات ہے سبی کو خوشی ہے اور بہت سے بھی اور بھی ایسے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے اغواب رہتانوان یا دوسرے معاملات میں ہیں حکومت کو چاہیے ان کے لئے بھی کوششیں کریں کہ وہ بھی اپنے گھر باروں سے مل سکیں لیکن یہ یقیناً بہت خوشی کی بات ہے ایمکیم کے جو کارکون افتاب احمد زیر حراست جن کا انتقال ہوا تھا اب یہ اطلاعات ہیں کہ پانچ رینجز اہلکاروں کو اس حوالے سے زیر حراست ہیں وہ حراست ملے گیا ہم سے تفتیش ہو رہی ہے اور رینجز حکام کا کہنا ہے کہ اس معاملے کا مکمل تحقیقات کی جائیں گی اور جو بھی اس میں ملوث ہوا یا کسی بھی حوالے سے اس کا کونسن ہوا اس کو عوام کے سامنے لائے جائے گا بتا کرے ایسا ہی ہو ایک بار پھر مشاہد حسین سید سینیٹر ہیں ان کے نون لیگ میں شمولیت کی باتیں پھر پہلی بھی ایک دفعہ ہوئی تھی اس کے بعد معاملہ ایسا رہا لیکن بہت سے جگہوں پہ گو کے وہ حکومت میں نہیں ہے لیکن حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں نظر ضرور آتے ہیں بڑے سیزن جو ہیں جنلسٹ ہیں اور جنلسٹ رہے ہیں اب نہیں ہیں سینیٹر ہیں بڑے سیزن اور اچھا ان کا نام ہے گفتگو اچھی کر لیتے ہیں نون لنگ میں اگر آ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کو فائدہ ضرور نون لنگ کو اس حوالے سے ہوگا عمران خان صاحب کے جلسے جاری ہیں پشار میں جلسہ کیا پھر بنو میں جلسہ کیا شدید تنقید کیا انہوں نے وزیراعظم پہ اور حکومت پہ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمن بھی بہت تنقید کیا انہوں نے اکرم دورانی صاحب پہ بڑی تنقید کیا اور اس حوالے سے مولانا صاحب کے حوالے سے بہت سے ایسی بات دیں گی انہوں نے کہ آپ اپنی نام ہی بدل لیں اپنی جماعت کا اور اس سے پہلے اکرم دورانی صاحب کہا چکے تھے ایک مہینے میں ہم حکومت چینج کرتے ہیں تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں بیان پہلے جلسوں میں کسی زمانے میں بھی سخت زمان استعمال ہوتے تھی پھر کچھ معاملہ روایداری کر رہا آج کل پھر کوئی کسی کو جو کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں کہ صرف اپوزشن گورنمنٹ بھی جہاں موقع ملتا ہے اسی طرح کی زمان استعمال کرتی ہے تھوڑا سمیح حال میں اس میں جلسے کی حد تک تو ٹھیک ہے وہاں لوگوں کی جذبات ہوتے ہیں ان کو بھارنا بھی ہوتا ہے لیکن بعض وقت جب وقت گزر جاتا ہے ہم نے پہلے بھی اس طرح سے بات کی ہے کہ الفاظ جو آپ کے ادا ہو جاتے ہیں وہ کہیں جاتے نہیں ہیں وہ رہتے وہیں ہیں اور پھر آپ کے سامنے آگ کھڑے ہوتے ہیں تو حکومت کے اب حکومت اسی پر رشانی میں رہتے کہ بہت سی باتیں جو ان کے حکمرانوں نے یا ان کے رہنماؤں نے کی اب ٹیلویرین پہ تو وہ ٹیپ ہو گئی ہیں تو وہ بار بار سامنے ان کے دکھائی جاتے ہیں ایسے اپوزشن کے جو الفاظ ہیں وہ بھی بار بار دکھائی جاتے ہیں جلسوں کے ادتک تو ٹھیک ہے لیکن میرے خیال میں حکومت کو بھی اپوزشن کو بھی تھوڑا سا احتیاط الفاظ کے چناؤں میں ضرور کر لینے چاہیے اچھے نا ڈاکٹر آسیم حسین صاحب کے حوالے سے اب کنیڈین جو ہیں یہاں پہ بھی ان کی بات ہو رہی تھی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ کنیڈین ڈاکٹر آسیم حسین کو جو ہے وہاں پہ زیر حراست رکھا گیا ہے اور بلکل مختلف جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اس حوالے سے کنسن ظاہر کیا گیا تھا اس خبر میں شاید یہ بھی تھا کہ وہ کنیڈین ڈاکٹر تو ہے لیکن کنیڈین شاید کوالفکیشن نہیں ہے اور اس ویسے یہاں پریککس نہیں کر سکے ہیں لیکن کنیڈین ڈاکٹر بھی لکھا گیا تھا تو یہاں تک چیزیں جو ہیں وہ پہنچ رہی ہیں کنیڈین سیٹیزن ہیں وہ کافی عرصے سے اور ان کے فیملی بھی یہاں پہ ہے تو اب یہاں کے میڈیا میں اس قسم کی باتیں ہونے لگی ہیں پاکستان میں کرکٹ ٹیم میں نئے کوچ جو ہے مکی آرثر جو ہے وہ اب ہیڈ کوچ ہوں گے ان کا کہنا ہے کہ وہ سخت ہیں اور وہ فٹنس کے معاملے میں فیلنگ کے معاملے میں اور ڈسپلن کے معاملے میں کسی حوالے سے بھی جو ہیں وہ کامپرمائز نہیں کریں گے انزمام بھی آئے چیف سیلیکٹر ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کچھ پلیئرز کو احمد شہزاد اور عمر اکمل اور شاید افریدی بہتر بنانے کوشش کریں گے لیکن اطلاعات ہی ہیں کہ سیلیکٹرز جو ہیں وہ اس معاملے میں ان کو ریاض دینے کو تیار نہیں ہے وہ فیلحال انہیں ٹیم میں شامل نہیں کرنا چاہتے ہیں سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں بعض اوقات نوے نمبر پر آگئی ہے پاکستان کے کرکے ٹیم ونڈے میں تو میرے خیال میں ایک دفعہ کوئی بات نہیں ان کو ٹائم دیں وہ بہتر کار کر دے دکھائیں تو اچھی بات ہے لیکن اس طرح سے جہاں کچھ پرولم ہو بعض اوقات نہیں بھی ہوتا صرف باتیں ہوتیں تھوڑا سوق دینا چاہیے اکمل کو بھی اور شہداد کو بھی چاہیے کہ تھوڑی سی اپنی مزید ٹریننگ پر توجہ دیں اپنے ڈسیبلنگ پر توجہ دیں ٹیم میں تو آئی جائیں گے ابھی نوجوان ہیں ان کا اتنا پرولم نہیں ہے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی امیر جو ہیں ان کو جو ہیں وہاں پھانسی دی گئی ہے مطیور احمان نوزامی کو بزرگ رہنما تھے سیمیٹی ٹوئیئرز شاید ان کی عیش تھی اور جماعت اسلامی کی بہت سے منگلہ دیش کے رہنماوں کو ایک سپیشل جنگی ٹیبنل ہے اس حوالے سے پھانسی دی گئے ہیں جس پہ نہ صرف دنیا بھر میں بلکہ منگلہ دیش میں مخاصر اعتجاج ہو رہا ہے بلکہ آج پاکستان کی گزرے دن جو ہے پاکستان کی قومی اسمبلی نے بھی گزرے دن اس پہ جو ہے ایک قرادات جو ہے وہ اس میں مضمت کی قرادات جو ہے وہ منظور کی ہے اور اس حوالے سے منگلہ دیش میں بھی مظاہرے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں فورٹ مکمری شکر ہے کچھ آگ کا مسئلہ اس طرح سے جس بہت زیادہ پھیل رہی تھی کمی آگئی ہے پرائم نیسٹر جس انٹرڈوکل تشریف لے جا رہے ہیں وہاں پہ وہاں پہ فائر مینجر ہے جو فائر فائٹرز کے جو انچارج ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایٹی فائی پرسنٹ جو ہے انٹیکٹ ہیں بچ گئے ہیں گھر لیکن بہت خاصا نقصان ہوا ہے اور مشیطے بھی اس کا اثر جو ہے وہ ہو سکتا ہے خدا کرے بہتری آئے مزید بہتری آئے وزرازم بھی وہاں جا کے جو ہیں کچھ اچھے اعلانات کریں تاکہ وہاں کچھ دوبارہ دیویلومنٹ چاہے ہو بہتری طریقے ہو سکیں تو چلے جناب یہ ہماری خاص خاص خبریں تھیں جن پہ احاطہ ہم کر رہے تھے ہمارے ساتھ خاص میں مان ہوں گے بھی تھوڑی دیر میں ان کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اسی چینل پہ آپ ان کو سنتے ہیں بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں ان کی ایک نئی کتاب آئی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور کچھ ان کے اچیومنٹس کے حوالے سے ان کی زندگی کھوالے سے بات کریں گے روبینا فیصل ہمارے ساتھ ہوں گی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ رہیے ایک چھوٹی سے بخصفی کے بات پروگرام میں واپس آتے ہیں سٹیٹھیون ہم نے ذکر کیا اپنے خاص مہمان کا بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ بہتر طور پر پہلے سے جانتے ہیں لیکن بہت سی شخصت کی جو پہلوں ہیں ان کے آپ ان تک نہیں پہنچ سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کو کبھی ظاہرے نہیں کرتے ہیں ایک انکر جب ایک ٹیلیویجن پروگرام کرتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ پروگرام کرتے ہیں مہمانوں سے بات کرتے ہیں لیکن ان کی اپنی زندگی ان کی اچیومنٹ جو ہیں وہ اس طرح سے اجاگر نہیں ہو سکتے ہیں جیسے ایک انٹریو میں ہو سکتے ہیں روبینا فیصل ٹیلیویجن کا ایک بہت مہتبر نام ہے بہت سے پروگرام دستک پروگرام آپ دیکھتے رہے ہیں اور ایک سلسلہ خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے عمران علی صاحب کے ساجن ان کے وہ تو بہت ہی پاپولر ہے اس کے علاوے بہت کچھ ہے یہ ہی آج ہم گفتو کریں گے ہمارسات موجود ہیں خوش آمدید کہیں گے روبینا اسلام علیکم ویلیکم اسلام کیسے ہی آپ خیرے سے پہلے آپ یہاں بیٹھتی تھے آج ماں بیٹھتی نہیں بیسے فورچنلی میری ادھر ہی ہوتی ہے جب میں ہوسٹ ہوتی ہوں لیکن مطلب آپ رسیونگ اینڈ پہ ہیں آج جی آئی رسیونگ اینڈ پہ ہوں تھوڑا سا بتائیے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو عملی زندگی ہے ایز ان آنکر تو لوگ جانتے ہیں صحافت کے حوالے سے کچھ تعلق رہا بہت عبدست کالم نگاری آپ نے کی بوک آپ کے ماشاءاللہ سے اپسان میں کے آئی ہے کیسے یہ سفر شروع ہوا تھوڑا سا بچپن سے تعلیم کے حوالے سے تھوڑا سا لوگ بتائیے صحیح جو لکھنے کا سفر ہے وہ تو کینیڈا آ کے شروع ہوا اور کیونکہ جب میں پاکستان میں تھی تو اس وقت تو فیڈز اتنے ڈیفرنٹ تھے پہلے ایفیسی سائنس میں پھر بھی قوم ایکاؤنٹنگ ہو گئی پھر مجھے لگا کہ یہ سب میرے مطلب کی چیزیں نہیں ہیں کیونکہ سمہو جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ کر تو سب کچھ لیتے ہیں لیکن ان کو یہ اندر سے یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ہم یہ نہیں مطلب سیلف سیٹسیکشن نہیں جی تو پھر میں نے بی کم میں انگلیش میں پھر لے لیا حالانکہ میرا ام بی وغیرہ میں بھی ہو گیا تھا اڈمیشن لیکن مجھے اس وقت یہ لگا کہ مجھے لیٹریچر کرنا چاہیے اور ایک سی ایس ایس کا ڈریم تھا اور ایک لیٹریچر کا تو میں نے کہا کہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلا جا سکتا ہے کاؤنٹنگ میں جو ہیں وہ سی ایس ایس کے سبجیکٹ سے اسے مشکل ہوتے ہیں تو وہ پھر میں لیٹریچر میں جب گئی ایم ایف سی کالج میں پہلے ہیلے کالج سے میں نے بی کم کیا تھا یعنی دونوں ہی اچھے کالج تو وہاں بر میں جا کے مجھے حساس ہوا کہ ایک تو یہ کہ جو میرے اندر لیٹریچر کا انٹرسٹ بھی کم کے دوران تھا ایک آنٹنگ پڑھتے ہوئے وہ انگلیش لیٹریچر پڑھتے ہوئے یا وہ جو ٹیچر تھے انہوں نے وہ مدہم کر دیا اچھا کم کر دیا مجھے یہ لگا کہ یعنی وہ میرے خیال تک ہی زیادہ ہو گیا نہیں نہیں جو ٹیچنگ کا سسٹم ہے نا وہاں پہ تو وہ ٹیچر ایسے ملے نہیں کہ جو آپ کو صحیح طرح آپ کے اندر جذبہ بیدا کر دے جو پہلے کا جذبہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا ملہا وہ بک والی بات ہو گی ہے اکارڈنگ جو بک جو سل رہے سل رہے کہ جی وہ تھرڈ بھی یہ نہیں آنی ہے میں انگلیش جتنا بھی پڑھ لیں گے اچھا وہ شور پہلے دن جب لائیوریز کا کوئی کونسپٹ نہیں بکس نہیں اویلیبل ایف سی کالیج کی ایک لائیوری تھی وہاں جاتے تھے بکس ہی نہیں ملتی تھی جو ہمیں چاہی ہوتی تھی صحیح ٹیچرز نہیں کوئی ایسے خاص میں سوچوں کہ میں کہوں کہ کسی ٹیچر نے بڑا گائیڈ کیا میں کہتے ہیں لکھی ہیں وہ لوگ جن کو اچھے ٹیچر مل جاتے ہیں صحیح ایک نے کا اچھا ٹیچر تو ہوتا ہی ہے زندگی ہاں جی تو میرا حلیٰ کی اوپوزی نہیں وہ ایسے نہیں اچھے ٹیچر بہت تھے میکن ایسے نہیں کہ جس سے میں کہوں مجھے انسپیریشن مل ٹھیک صحیح پھر جب بینک میں گئی تو وہ ہی پہ بینک کا کامپٹیشن کا اگزیم تھا یہ پنجاب بینک کی میرا حلیٰ وہ لاسٹ ہی ہمارا بیچ تھا جس پہ وہ کامپٹیشن کا اگزیم وہ میں ایسے ہی جا کے بس دے دیا تو سلیکٹ ہو گئے تو ابھی ہمیں انگلیش پارٹ ون میں ہی تھی کہ بینکنگ شروع کرنی ٹھیک ہے تو پھر وہ میرے ساتھ ڈیفرنٹ ہوا کہ پھر جب بینکنگ کرنی شروع کی تو وہاں بیٹھے پھر لگا کہ یہ میں غلط کام میں ہوں کہ نائن ٹو فائیو یہ کلیریکل کام کر کے گریٹ ٹری آفیسر اور گریٹ ٹی آفیسر تو وہ جو لیٹریچر دوبارہ سے پھر اندر آنا شروع ہو گیا تو اس کے بعد پھر اس وہاں پہ آپ نے کچھ نہیں کیا پاکستان میں جب رہیتے میں نے ایک دو وہ کوئی ہوتے تھے شام کے میکزین پوسٹ مارٹم ٹائپ کے اس کے سب کے ان میں کچھ کہانیاں کبھی لکھ کے بھائی دیتی تھی پھر بھول جاتی تھی کہ چپی بھی آئیں کہ نہیں لیکن یہاں پہ آکے کینیڈا کے اندر پھر یہ ہوا کہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ میرے بچے چھوٹے ہیں تو میں نے جوب نہیں کرنی تو وہ جو اپنے آپ کو میں نے آئیسولیٹ کیا ایکاؤنٹ کامرس سے اور اس کے بعد پھر میں نے جب گھر بیٹھ کے کرنا شروع کیا پھر بھائی کا اقبار آیا اس نے کہا کولم مجھے چاہیے تو اس کے لئے لکھنے شروع کر دی ہے لیکن آپ کے فیملی میں تو جنلیسٹ ہیں آپ کے بھائی بھی ہیں شسٹر بھی آپ کی امیخل میں جنلیزم جی وہ جنلیزم کا جو ایک ٹریڈیشنل یا ایک کہنا چاہیے کنوینشنل وہ نہیں لیکن میرے امی ابو کو پڑھائی سے اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ امی نے کبھی ہجوں میں اردو نہیں سکھائی تھی وہ ہمیں پورے پورے رسالے پکڑا دیتی تھیں کہ یہ کہانی جو ہے یہ پڑھ کے لاؤ اور ہمیں ابو کا خود یہ حال تھا کہ کوئی میکزین اچھا لگتا تھا تو دونوں پھاڑ کے آدھ 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 پڑھتے تھے تو یہ ہے کہ اس کا لیکن جو بی کوم میں مجھے کچھ ایسے فرینڈز ملے جنہوں نے مجھے صحیح جو لیٹریچر کلاسک لیٹریچر اردو کا وہ ترگیب آئی بس وہ انہوں نے جو تبازمائی شروع کی اور پھر کر دی اور پھر وہ چل رہی ہے کیونکہ بہت سی ایسی غزل ہے نظم ہے گیت ہیں افسانیں ہیں بہت سارے چیزیں ہیں اور ان کا ایک اپنا بالکل تاثر ہوتا ہے لیکن وہ ایک کی ٹرینڈ پر جہاں وہ چل رہے ہوتے ہیں تو سارا سسلہ آپ کو یہاں آکے شروع جاؤ اپنے کولمز لکھنے شروع کی کہانیاں یہاں پر قدبی ارگنیزیشن سی فیملی اف ڈی ہارٹ کے نام سے ڈاکٹر خالد سہیر اس لیے نام لینا ضروری ہے کہ میں نے جو پہلا اپنا افسانہ لکھا صحیح افسانے کی فارم میں انہوں نے وہ میری پریزنٹیشن بلکل ایک نئے نئے بندے کو کروانی بڑی بات تھی لیکن انہوں نے میرے حالی ستر یاسی لوگ تھے اور مجھے تب یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں بول بھی پہوں گی انہوں نے وہ میرا برف کے نام سے افسانہ ہے جو اس کے اندر بھی ہے تو وہ میں نے پڑھا وہ بہت پسند کیا گیا اور پھر اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو یہ کانفیڈنس آ جاتا ہے جب آپ کے سینئرز یہ میں نے پاکستان میں جب لانچنگ ہوئی تو میں نے وہاں پہ اتاواللہ قاسمی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ تھے وہاں بھی میں نے یہ بات کی کہ جو ہمارے اب سینئرز ہیں جیسے آپ بات کریں کہ ہر کوئی اپنے حساب سے ہی تبازمائی کر رہے ہیں تو وہ کیونکہ سینئرز گائیڈ نہیں کرتے تو یہ بھی گائیڈ نہیں کرتے ایک تو انکریجمنٹ ہے وہ تو ایک الادھا چیز ہے وہ ڈسکریج بھی نہیں کرتے کہ ایز ایز جیسے چلتے ہیں نہیں انتباس ٹائم ہی نہیں دیکھنے کا یہ بات بھی درست ہے آپ ان کے منتے میں کریں گے تو وہ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ آپ لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے ہیں انسان یہاں آتا ہے زہرہ مائگریشن کر کے آتے ہیں ایک بڑا ڈیفرنٹ ماحول وہاں سے لے کہ یہاں پہ آ جاتے ہیں اس کے بعد ایک فیملی کو آپ نے شروع سے سکریچ سے تقریباً لوگ شروع کرتے ہیں اس زمانے میں تو پہلے سالوں میں تو کچھ آپ کو آئیڈے ہی نہیں ہوگا بچوں کو سنبھالنے میں اور اسی معاملات میں لگ جاتے ہوں گے تو پھر آپ نے کچھ عرصے بعد ہی یہ معاملات شروع ہوگا میرا خیال ہے جن لوگوں میں پوٹینشل زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہاں میری بہت ایکٹیو لائف تھی پاکستان میں ہم بینکنگ بھی کرتے تھے دونوں جوب پہ جاتے تھے واپس آکے بچے چھوٹے تھے ان کو تو وہاں سانس لینے کی فرصت نہیں تھی یہاں پہ وقت مل گیا تھا یہاں وقت ایسے مل گیا کہ میں نے فیصل سے جو میرے ہزمنڈ ان کو کہا کہ آپ اپنی اپگریڈنگ ایڈوکیشن سائیڈ پہ کرتے رہے اور میں بچے اور پھر بچوں کے ساتھ مل کے ہی آپ جو ہے نا وہ جو کریٹیوٹی یا اس طرح کی چیزیں یہ رکھتی نہیں ہیں صحیح بات میں نے ان کو بھی انجوئے کیا اس زمانے میں جو میری اوبزرویشن تھی اس وقت لکھنے کا تو ٹائم نہیں تھا لیکن میں نے اس اوبزرویشن کو اپنے دماغ میں اور نوٹس کی صورت میں رکھا اور وہ اب کہانیوں کی شکل میں آپ کو نظر آئی اچھا آپ کی بک ہے اس پہ ظاہر خاص طور پر اس پہ بات کریں گے ویسی جب آپ یہاں پہ آئے یہاں کا جو آپ نے محول دیکھا آپ کی میں نے کہانیاں پڑھ رہی ہیں کچھ اس میں کچھ کہانیاں جو ہیں اس کا تعلق پاکستان سے اور باقیوں کا تعلق جو ہے وہ کینڈا سے آپ کتنا فرق محسوس ہو جب آئے معاشرے کے حوالے سے سوسائیٹی کے حوالے سے پہلی بات تو یہ کہ اب آپ کو بھی بدہ چل گیا کہ اپنی سساغہ جو ہے وہ پندرہ سال پہلے اور سولن سال پہلے تو اتنا نہیں تھا لیکن اب تو بالکل ہی لاہور لگتا ہے میں تو یہ دفعہ اپنا ایڈریس 3615 رینپا کوٹ اور آگے مساغہ لاہور لگ دیتی ہوں تو وہ اس وقت بھی میں چونکہ میری بڑی بہین ادھر تھی ادھر آئے اور اتنا فرق نہیں محسوس ہوا لوگ ویسے ہی مجھے لگے کیونکہ وہ ان کا اپس میں ملنا جلنا زیادہ تھا لیکن ایک نیا بندہ جو آتا ہے اس کے لئے تو فیملی جس کی نہیں ہے دوست نہیں ہے اس کے لئے تو بالکل نیا محول ہے نا ہاں جی لیکن مساغہ میں شاید اتنا ڈیفرنڈ لوگوں کو نہیں لگتا مجھے نہیں لگا جیسے ہم وہاں پہ بیٹھ کے اسیوم کرتے ہیں چیزیں کے جی شاید وہاں پہ بہت ہی کلا محول ہے اور فیملی لائف ہے ہی نہیں تو وہ بے ون سے مجھے یہ فیلنگ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے نہیں ایسی بالکل بات نہیں کینیڈا کے بارے میں تو کہا جاتا کہ بہت ہی فیملی اور انٹیڈ کنٹری ہے اگر آپ کمپیر کریں امریکہ کے ساتھ تو یہاں تو بہت فرق ہے پھر جب آپ کے اپنے رشدار ہوں تو ظاہر ہے وہ زیادہ آپ کو پہتے لگتا ہے چلی بات سسلہ جائے رہے گا ہمارا اب یہاں سے پھر آپ کینیڈا آگئے تو کینیڈا کیسا رہا یہ آپ سے بات کرتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں جناب روبینہ فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اب ہم ان کی یہاں کی جو اچیفمنٹس ہیں ہاں کیا کچھ کیا انہوں نے اور خاص طور پر کتاب کے حوالے سے بات کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کا ہوسٹ دوست درشد بھٹی ہوں ایک کمرش ربے کے بعد پروگرام میں واپس آتے ہیں آپ کے ساتھ ہیں ریڈی پاکستان ٹرونٹو اور راول ٹیلیویزن کی مشتر کا پیش کرش ہے راول ٹی وی ہی کی ایک بہت ہی نامبر ہم کہیں گے معتبر بھی کہیں گے دستک آپ دیکھتے ہیں پروگرام ان کی اینکر میزمان ہمارے ساتھ ہیں آج ربینہ فیصل صاحبہ اچھا آپ کی اب کتاب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو آپ نے موضوعات اس میں لیے ہیں عورت تو کیا مرد بھی اس پر ڈسکس نہیں کرتا بہت زہاری چیزیں ایسی ہیں جس پر اس طرح سے یہ آپ کے خیال کیسے آیا اور آپ کو یہ نہیں لگا کہ آپ اس قسم کے موضوعات پر بھی لکھیں گے تو تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا یہ بس شاید آپ نے اگر میرے کولم دیکھتے ہوں تو میں یہ ضرور کرتی ہوں کہ اگر کوئی بات سچ ہے چاہے کسی بھی لیول پر ہو رہی ہے گھر کے لیول پر ہو رہی ہے معاشرے کے لیول پر ہو رہی ہے شہر کنٹری میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر اس پر بات نہیں ہو رہی نا تو اس پر بات ہونی چاہیے تو اس میں تنقید کا نشانہ تو آپ سمجھ لیں کہ میں شاید بچپن سے ہی بنتی آ رہی ہوں انہی حرکتوں کی وجہ سے تو آپ میں پھر بھی سیکھا نہیں آیا پھر بھی سیکھا نہیں آیا مطلب تنقید کا نشانہ ابھی میں ڈھیٹ ہو گئی نا ہوئی نہیں ہوں ویسے ہر دفعہ مجھے ایک وہ کہتے ہیں ایک کرب کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن مطلب اس کو کہنا چاہیے کہ ایک بڑی خوش اتفاقی ہے یہ کہ خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں مجھے یہ ڈر تھا کچھ کہانیاں جیسے حلال بیوی تنہائی کے بیوپاری مجھے لگتا تھا کہ یہ کہانیاں پاکستان میں شاید نیا جنر وہاں یہ نہیں شاید ہو سکتا لیکن نہیں وہاں شاید بھی ہوئی اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پاکستانی جو ریڈر ہے وہاں رہتی تو پھر ہاں نہیں نہیں وہ جو محفلوں میں بات بھی ان کہانیوں پر ہوئی تو اس کو اپریشیٹ بلکہ کیا گیا اور جو ہم سمجھتے نا کہ پاکستانی لوگ وہ جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ ہم سے یہاں کے پڑھنے والے لوگوں سے کہیں آگے ہیں کیونکہ وہاں اردو لیٹرچر تک رسائی بھی ہے اور ظاہر ہے لوگ وقت بھی ہے یہاں تو وقت ہی نہیں ہے نا لوگوں کے باس نہیں اور ان کی وہ ہے کہ ان کی وہ سوچ جو ہے نا وہ ملیود نہیں ہے جو پڑھے لکھے صحیح لوگ ہیں انہوں نے میں بلکہ پنجاب انیورسٹی میں اپنا اپنا اپسانہ پڑھا تھا اور اس پہ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ بچوں کی وجہ سے لیکن پاکستانوالے ریلیٹ نہیں کر سکتے نا یہاں کی زندگی کو ہاں لیکن ان کو یہ وہاں بیٹھ کے پتا چل گیا کہ وہاں پہ problems کیا ہیں ٹھیک صحیح ہے اچھائیاں بھی پتا چل گئی اور برائیاں بھی لیکن اب جو کچھ آپ نے لکھا ہے اس میں بہت سے آپ نے دو تین مثالیں بھی دیں لیکن کیا سب برا ہے اچھا بھی تو ہوگا نا اچھا کیوں نہیں ہے اس میں اچھا اس میں کافی کچھ ہے اچھے کے لیے یہ ہے کہ اس کو اچھائی جو ہے وہ سب کو پتا نہیں ہوتی ملہ آپ کہتے ہیں کہ اچھائی تو پتا ہی چل جاتی جب برائی دونوں تک پہنچائی جائے میں وہ اچھائی اب میں نے کولم لکھا اب وہ بات ہوتی ہے میرے پاس جب وقت نہیں ہوتا تو میں اس کو کولم میں پہلے دیکھ دیتی ہوں جیسے حلال بی بی پہلے میں نے حلالا مولوی والا کولم لکھا بعد میں افسانہ بنا اسی طرح جب میں پاکستان سے آئی تو وہاں پہ میں نے کہا ماں کے ہمیشہ نیگیٹیو چیزیں دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک ڈرائیور تھا حسین اس کا نام تھا اب جو اس کے اندر اتنی اچھائیاں تھی جو مجھے یہاں پہ اتنے سیبلائز سسائٹی میں نہیں نظر آتے اتنے مینرز اتنی سنسیارٹی اس کو میں نے کولم لکھا مجھے بڑے لوگوں نے کہا لو جی ڈرائیور پہ کولم لکھنے کی کیا ضرورت ہے لیکن وہی جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جب اچھائی آپ کو نظر آتی ہے وہ بڑی مشکل سے نظر آتی ہے بلکل صحیح تو پھر میں فوراں لکھ دیتی ہوں اچھے خواب سلپٹی کہانی ہے اس کا عنوان ہے آپ کے کتاب کا اور اس میں اٹھارہ حفظانیں یہ خواب ہیں یہ حقیقت ہے حقیقت ظاہر آپ نے دیکھی ہے ظاہر لوگوں سے ہم ڈرائیور کرتے ہیں چیزوں کو نام بتا سکتے ہیں یہ سو فیصد حقیقت ہے اس میں خواب وہ ہے جو جو اچھائی کا جو آپ بات کر رہے ہیں جو میں دیکھتی ہوں وہ خواب ہے اور جو حقیقت ہے جو اس خواب کے گر لپٹ گئی ہے وہ یہ کہانی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ میں تو تنقیدی نگاہ سے دیتا ہم ظاہر جو لوگ سوال آپ سے کہیں گے ہم آپ اس مذہب کے بارے میں بات بھی کی ہے جیسے حلالہ کے حوالے سے بات کی گئی ہے پاکستانیت کے حوالے سے بچے یہاں آگئے ماں باپ اپنے کام میں لگ گئے بچے اپنے کاموں میں لگ گئے اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے مذہب کے حوالے سے شادیوں کے بات بھی کی تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں کسی حوالے سے ہم مذہب یا اپنے ملک کے حوالے سے کوئی نیگٹیو میسج جاتا ہے نہیں جو مولوی ہے نا وہ اسلام نہیں ہے یہی ہماری کنفیوین ہے کہ ہمیں اس مولوی کو بھی بتانا ہے کہ تم اسلام کو رپریزنٹ نہیں کر سکتے اس کی وجہ سے ہماری بدنامی ہو لی ہے اور لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ یہ جو مولوی آپ کو حلالہ کی بات بتا رہا ہے آپ کچھ جا کے بھی قرآن شریف میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ آپ کا ایک میسج یہ بھی ہے کہ آپ چیزوں کو حقیقت کے حوالے سے اس طرح سے بھی دیکھنے کوشش کریں اندہ دون اعتقاد جو ہے وہ بھی درست نہیں ہوتا کیونکہ اس میں آپ کا نقصان ہو سکتا اور ہم جب مولوی کو اپنا رپریزنٹیٹیو کہہ دیتے ہیں تو وہ یہاں پر آکے جو بھی کرے گا وہ اسلام کا نام بدنام ہوگا تو اس وجہ سے وہ چیز ہمیں زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں نیگٹیوٹی آپ جیسریفائی کرتے ہیں کہ آپ بلکہ درست درست میں کوئی ایسی بات نہیں ہاں بلکہ اس میں جو ہے اس کو ہمیں بتانا چاہیے کہ مولوی اسلام اچھا اب بہت سی باتیں اس میں جس طرح سے مختلف موضوعات بھی ہیں اور اس میں ایک دکھ کرپ کا احساس بھی ہے اور پشتاوہ بہت زیادہ ہے ان تمام کہانیوں میں اگر عورت کو اپنے آزاد دکھایا ہے تو ان دی اینڈ اس کو پشتاوہی میں ہی دکھایا ہے کہ اس کا اپنا نقصان ہوا ہے تو پھر آپ کا سوروار اس میں عورت کو اگر دانتی نہیں میں اصل میں جو میرا عورت والا ٹاپک ہے نا فیمنزم کی میں بات کو اندہ دھن تقلید کرنے کو نہیں کہتی میرا یہ ہے کہ جس طرح ایک موڈیریشن کا راستہ ہے نا اسلام میں ہر چیز میں اعتدال پسندی نہ تو عورت کو ظلم برداشت کرنا چاہیے اور نہ اس کو جب اس کے پاس طاقت آ جائے ظلم بننا چاہیے تو عورت کو آج کل بجائے ایک بے لگام آزادی کے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں بیٹھ کے کینیڈا میں کہ جو آزادی ہے اس کو لیمٹ میں رکھ کے ہم فیملی لائف کو کیسے بچا سکتے ہیں اور اس میں جب یہ نہیں سمجھتی نا تو وہ پھر وہاں پہ پر پرابلم بننی شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں اپنے اپنے یہ ایک ہوتا ہے نا لوگ جب میں اس طرح کے کوئی بات کرتی ہوں تو مجھے بہت تنقید مجھے ابن یہاں تک کہہ دیا کہ جی ابنی کو بھی سپورٹ کر لیا اور قرآن شیر سے شادی کو بھی میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ کے پاس ایک مقام ہے باعزت مقام ہے آپ کو کوئی اتنی زیادہ شور شرابہ مچانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم مردوں کے برابر ہیں تو پھر آپ بینگ اور عورت ایڈوانٹیج پھر نہ لیں لیکن اب اس میں دیکھیں دو طرح سے کانٹرڈکشن سا ہو جاتا ہے لیکن آپ نے عورت کی ازادی کے حوالے سے بہت بات کی لیکن ان دی اینڈ جیسے میں نے کہا کہ بچتاوے کے حوالے سے بات کی تو یہاں آپ کا نکتہ نظر یہ ہے کہ عورت کو بھی اور مرد کو بھی اپنی جو حدود ہیں اس کے اندر رہنا چاہیے تاکہ فیملی سیٹ اپ بھی بچا رہے اور بہتر طور پر جو ہیں وہ سندگی گزار سکتے ہیں اچھا اب یہ کہانی تک تو بات ہو گئی افثانے تک تو بات ہو گئی آپ جنرلی آپ دیکھتی ہیں لوگوں کو فیملیز کو دیکھتی ہیں کتنا مشکل ہو گئے آج کل ڈائیورس ریٹ بڑھ رہا ہے اور اس قسم کے مسائل جو ہیں یہ آپ کو پاکستانی ہم چلیں ساوڈیشن کے حوالے سے بات کر رہتے ہیں اس معاشرے میں پرولم بڑھ رہی ہے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے کل بھی کہیں وہ ریڈیو پر کوئی انٹرویو کر رہا تھا بات یہ تھی کہ اصل میں ہم نے ہم لڑکیوں کو پڑھا دیا نا پیرنٹس نے بہت زیادہ شادی سے پہلے ہمیں کریئر کے علاوہ کچھ سوجتا رہی ہے ہمیں یہ کمپوٹیشن میں ڈال دیا جاتا اور ہم اس ٹرگل میں لگ جاتی ہیں کہ ہم نے جو کلاس کا ٹاپ کا لڑک ہے اس سے بھی زیادہ نمبر لے اور جب بچے پڑھ ہم ایک تو کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے آئے ہیں ایک تو بچے پڑھ لکھ کے ایک ویسے ہی مہابب سے الگ وہ اپنی زندگی گزاریں گے آپ اس پہ اتنا انویسٹ تو میں یہ نہیں کہوں گے یہ تو مہابب کی ذمہ داری ہے لیکن جب آپ اس کو ایک خاص راہ پہ چرا دیں گے جس پہ اس کی زندگی اور مصروف ہو جائے گی تو آپ کو وقت ہی دے پائے گا وقت ہی دے پائے گا اور اس میں بھی یہ پھر وہی بات کہ میں یہی تو کہتی ہوں کہ اگر اسلام کی چیزوں کو صحیح طرح سمجھ لیا جائے بیلنس کا لفظ اور اعتدال پسدی کا لفظ وہ اتنا خوبصورت ہے اگر ہم اس کو زندگیوں میں شامل کر لیں تو کوئی پابلم ہی نہ رہ جائے سوال پھر وہی ہے آپ نے جب دیکھا معاشرے میں آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہے ہماری فیملیز میں آرہی ہے ڈاگورز کے حوالے سے یا بچوں کی انٹر جو پیرنٹس کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ ابھی تک میری اتنی observation نہیں آئی لیکن یہ ہے کہ جو divorce rate آپ کہہ رہے ہیں وہ واقعی میں young generation کہ نہیں مجھے پتا کیونکہ وہ تو شادی بہت سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں آج کل تو آپ نے میں ایک research پڑھ رہا تھا کہ وہ تیار ہی نہیں شادیاں کرنے کے نہیں کرنے ہاں وہ تو میں نے جو general observation بھی ہے لڑکیاں 30-30 plus ہو کے بھی کہتی ہیں کہ ہم نے نہیں کرنے بچے بھی نہیں کرنے یہ تو بڑا مسئلہ ہے وہ problem ایک علیہ دہ چیز ہے لیکن جو جو ہماری generation کے لوگ پاکستان سے شادیاں کر کے ادھر آئے ہیں وہی والی بات کہ یہاں پر عورت کو آزادی کا مطلب نہیں سمجھ آیا وہ divorce rate مجھے سب سے زیادہ pinch کرتا ہے کہ ان عورتوں نے اپنے گھر بہت خراب کیا ہے خراب کیا صحیح ابھی اور بہت سے سوالات ہیں ایک اور وقفہ لے لیتے ہیں اب گفتگو جائے رکھیں گے ناظرین کرام ایک چھوڑا سا commercial break پروگرام میں واپس آئیں گے گفتگو ہماری ہو رہی ہیں روبینہ فیصل صاحبہ سے یہاں ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اگر ہم پاکستان سے compare کرتے ہیں تو ممکن نہیں ہے وہ چیزیں یہاں پہ ہوں لیکن اس کے باوجود بہت سی اچھی چیزیں ہیں جو ہمارا مذہب بھی بتاتا ہے اور ہماری values بھی بتاتی ہیں ہماری اقتار بتاتی ہیں ان کو کس طرح سے ہم یہاں پہ promote کر سکتے ہیں یا اس کے اندر جو ہے رہ کر اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں یہ بات کریں گے اگلی سیگمنٹ میں stay tuned welcome back بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اونر ویدر شد بھٹی ریڈی پاکستان تو آنٹو راول ٹیلی وینڈ کے مشتر کا پیش کر شہر روبینہ فیصل صاحب موجود ہیں آج ہماری خاص میمانے اچھا اب یہاں کا معاشرہ آپ نے دیکھا ہم نے مختلف ڈسکس کر لیا کہ کیا کیا پرولم ہے آپ کو لگتا ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں لیکن ہم از این کمیونٹی اس کو کوشش کرتے ہیں کہ سامنے نہ آئیں آئیں اچھا ٹھیک ہے جب ہمارے ساتھ آئے گی تو دیکھیں گے مثلا کون سے بہت سے یہ بچوں کی سب سے بڑے پرولمز ہیں میریجز کے پرولم بہت سارے ہیں اور خاندانی جو ہمارے رشتے ہیں ان کے مسائل ہیں یہاں وقت جو ہے تقسیم کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے جو آپ کہہ لیجئے کہ پاکستان میں اس کو جب ہم سوشل لائف کہتے تھے یہاں ایک ڈیفرنٹ طریقے کی ہے پھر جب اپنے طور پر خود مختار کر دیتے ہیں آپ کسی کو تو اس کا فیصلہ اپنا ہوتا ہے تو آپ کے لیے بعد میں وہ ہرٹ کرتا ہے آپ کو بچوں کے اسپیشلی لڑکیوں کے معاملے میں لوگ یہاں پر زیادہ کنسرنڈ ہیں اور ہم نے ایک بڑا انفرچنیٹ کیس دیکھا تقسیم کرویز کا اس حوالے سے بہت میرے ذہن میں اس وقت کویسٹن آتے تھے کہ واقعی میں ہمارا ایزا سوسائیٹی ایزا کمیونٹی ہم لوگ اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر لڑکیوں کو ایک تو وہ لڑکیاں ہیں جن کے بھی ہم نے بات کی کہ جو انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں بچے جو کہتے ہیں ہم نے نہیں کر دی یہ ایک سائیڈ ہے اور ایک سائیڈ وہ ہے کہ جو ابھی تک بچیوں کو کینیڈا میں آکے بھی ان کو سپریشن کا سامنا ہے اور وہ بات جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکتی تو اس میں یہی ہے کہ پیرنٹس کو ایک قدم انہیں باہر کچھ اپنی روایات چھوڑ کے جو کہ انیسیسری ہیں جو ضروری بھی نہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ بچوں کو کچھ فرم جب یہاں تک آگئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو سیکریفائیس آپ بیتنا کر لے تو کرنا پڑتا ہے چاہے مجبوری کو کریں چاہے ویسے کریں کچھ سوچا آپ نے کہ ان مسائل کے لیے کیا کیا جائے گا آپ زین میں کچھ سوال تو آتے ہوں گے کچھ سجیشنز بھی آتے ہوں گے میرے زین میں ایک تو یہ آتا ہے سب سے پہلے کہ اس کو ڈراماتائز کر کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈراما کی فرم میں یا ٹیلی فرم کی فرم میں لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو لانا چاہیے زیادہ سے زیادہ ایک مجھے یہ ذہن میں آتا ہے کہ ان ٹاپکس پہ سیمینارز ہونے چاہیے صرف اپنی پاکستانی کیومنیوٹی کے اور اس میں وہ لوگ بات کریں جو واقعی جن کی بات میں کوئی داب دی ہو اور وہ کوئی بات پریکٹیکل آئیڈیاز لے کے آئیں اور تیسرا وہی جو یہاں پہ ایک کانسلنگ مجھے ہی ہوتے کہ جب کانسلنگ اب کسی یہ مینسٹریم لوگوں کے پاس کرنے جاتے ہیں جوڑے یا بچوں کو لے کے جاتے ہیں فیملی کانسلنگ اس کی بجائے ہمارے اپنے ٹریڈیشنز اور ہماری اپنی لے کے اور وہ والی نہ ہو کہ جی وہ لوچستان والی کانسلنگ آ کے کر دیں کہ جی بچیوں کو دبا کر ہی رکھنا ہے یا وہ یہاں کے حساب سے اس طرح کا سسٹم ڈیزائن ایک ہو جائے کہ جس میں پیرنٹس کو بھی نہ تکلیف ہو اور بچوں کو نہ تکلیف ہو وہ بھی نہ سمجھیں کہ ہم اس ماشرنگ ان کا کانسلنگ بلکل ڈیفرنٹ ہے ہماری ٹریڈیشنز کا یہاں کے کانسلنگ سے بلکل ڈیفرنٹ کانسلنگ ہے یہ کسی اور جگہ سے شروع کرتے ہیں ہم کسی اور ہمارے ہاں بچوں کے ساتھ جو ڈیٹر پر چلیں کہلیں تھوڑی بہت ہم ہماری سوسائٹی میں اور طرح سے یہاں کے لئے بلکل ڈیفرنٹس بات ہے پرس بازوکات جیسے بھی اپنی بلوشتان کی بات کر دی کیا ضروری ہے کہ ہم بازوکات جو ایسی چیزیں ہیں ان کو اس طرح کوٹ کر لیں حالانکہ وہاں بازوکات ایک یا دو واقع ہوتے ہوں گے پاکستان میں بھی لیکن انٹرناشنلی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جو بات ہے مسلمانوں کے حوالے سے اس کو بڑا چڑھا کی پیش کیا جاتا ہے وہ تو پرپر گھنڈا تو بہت زیادہ ہے وہ تو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اسی کے خلاف تم جنگ کر رہے ہوتے ہیں اچھا ابھی تھوڑا سا بات کر لیں ابھی آپ کو ایک اوارڈ انٹری گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے ویمن اف تیئر 2016 کے حوالے سے آپ کو اچھا لگتا ہے اس طرح لکھے اگنائز ہونا اور کس طرح سے آپ کہیں گے لوگوں کو بھی کہ ان چیزوں میں آئیں سامنے آکے اور تھوڑا سے اس اوارڈ کے بالے بتائیے گا سیئی اوارڈ تو یہ کہ یہ جعوید علی خان جو نگٹ موسک کے ہیں مزر شفیق صاحب کیمپو کے عمران علی جو پاکسن کانسلیٹ کو تب ریپریزنٹ کر رہے تھے تو ان لوگوں کی وہ تھی انہوں نے مجھے ریکمینڈیشن بھیجی لوکل آفیس کو منسٹری کا یہ اوارڈ ہے اور اس میں یہ کہ لیڈنگ آپ کیا کر رہے ہیں اگر کسی کو موٹیویٹ کر رہے ہیں یا کچھ اس طرح کی کانٹریبیشنز وغیرہ کے لیے ہے تو جو اپنی ذات کی حد تک ہے تو مجھے اوارڈ کو اتنا فیسنیٹ نہیں کرتا نہیں آپ بالکل درست بات ہے ظاہر ہے آپ اپنے کام سے غر مطمئن ہوتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا مثال بنتی لوگوں کے لیے بھی ایک قسم کا لوگ دیکھتے ہیں یہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ اگر منسٹر آکے ایک دے رہا ہے یہ آپ کام کیا تو ریکنائز ہو جاتا ہے یہاں تو یہ بھی سسلہ ہے نا ہم اس طرح سے کمیونٹی ہماری بہت زیادہ ایفیکٹیو تو میں نہیں کہتا لیکن فعل تو ہو گئی یہ کام کر رہی ہے لیکن ریکن نائز نہیں کیا جانا بھی تک بہت سے لوگوں کو تو سوالے سے یہ منسٹری کر رہی ہے لیکن نائز تو یہ ایک ایچیومنٹ تو ہوتی ہے لیکن وہ ایفارڈ جو ہم ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں وہ تو خیر اب ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ بعض وقت وہ ایفارڈ جو ہوتے ہیں وہ کمرشل ایفارڈ ہوتے ہیں اور ان کی ضرورت اس لیہی ہوتی کہ ان پروگرام کو جب فائنشلی سپانسرز کیا تھا تو وہ محل تھوڑی سی ریکنیشن سوالے سے ہے کہ ٹھیک ہے وہ لیکن یہ اس قسم کے افکورس ہیوارڈ جو ہیں وہ اچھا ابھی آپ نے بات کی سیمینارز کے حوالے سے آپ ٹیلی فلم یا ڈاکیومنٹریز تو آپ نے کو پلان بنایا ہے اس کا کچھ سوچ کہیں زیادہ سے تو ابھی میرے اختیار میں جتنا ہے میں اپنے ٹاک شو میں یہ سارے موضوع ہم بسکس کرتے رہتے ہیں اگر ہماری کمیونٹی میں کوئی ایسا جیسے آپ نے کہا کہ نیگٹیو ایمیج لیکن مجھے یہ لگے کہ اگر کوئی بندہ فراڈ کر رہا ہے اپنی کمیونٹی کا تو ہم اس کو بھی ہائیلائٹ کرتے ہیں پھر سوشل ایشوز پہ یہ شادی والے ایشو پہ میں نے مطلب پورے برحالہ 15-20 پیپل کو بلا کے اچھے انٹلیکچولز پڑے لکھوں کو ڈیبیٹ کروائی ہوئی ہے ان دو دو تین تین ٹاپکس کے اوپر شادی کے سپیشلی کہ جو یہاں پر ایک بہت انسینٹیوز دیے جاتے ہیں کہ ایک طلاق لو تو جیسے مزاق ہے کہ دوسری فری تو اس قسم کے جو لائرز اور ایک پورا جو جن جن کی وہ انٹرسٹ انوالو ہوتے ہیں تو وہ جتنا وہ لوگوں کو یا عورتوں کو حلہ شیری دیتے ہیں اس کو بھی ہم نے بہت زیادہ دیکھیں یہ آپ بات کی ہے لیکن دنیا بھر میں دیکھ لیں چاہے کسی بھی سائیٹی میں دیکھ لیں یہ جو ریلیشن جب بریک اپ ہوتا ہے تو اس کا بہت زیادہ اثر نہ صرف آپ پہ آپ کے بچوں پہ فیملی پہ اتنا پڑتا ہے اور یہ نقصان اس کے تلافی نہیں کبھی بھی بچوں کے پوائنٹروں سے بس تلافی نہیں آپ شاید ایک غصے میں میں آکے بہت سائر چیزیں دیکھ لیں تو پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شادی ہوتی ہے تو بس شادی ہوتی چاہے جتنی مرضی لڑائیاں ہوں سب کچھ ہوں فیملی میں یہی چیزیں ہوتی ہیں اور میخل یہ چیزیں درست ہے کہ آپ کو ازادی ہے خواتین کو یہاں پہ سب برابر ہے لیکن تب ہی چیزیں کامیابی کی طرف جاتی ہیں جب ایک شخص قربانی دے ہمیشہ ہی کہا جاتا کہ ایک شخص اور وہ عورت سماغی جاتی ہے نہیں ایک وقت میں ایک شخص مل ہر وقت ہی عورت نہ دے مرد بھی دے یا ہی زیادہ مرد دے رہے ہیں ویسے دیکھیں نا تو وہ چیزیں جو ہیں اسی طرح سے چلتے رہے ہیں لیکن ایک بات ہے طلاق کے حوالے سے مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب بچےوں کا بیچ میں معاملہ نہ ہو بچوں کے لیے انسان بہت بڑی سکنی پائے لیکن اگر اس کے علاوہ اگر بچے آپ کے نہیں ہیں اور آپ دونوں آپس میں تو اگر رشتے جب بوجھ بن جائے تو لڑنے کی بجائے اور ایک دوسرے کو نفسیاتی مریض بنانے کی بجائے ٹھیک ہے وہ درست ہے لیکن بچوں کے وقت لیکن یہ ناپسندیدہ ترین عمل ہے وہ بچوں کی وجہ سے ہی ہوگا اچھا اب کوئی آپ ظاہر ہے آگے یہ تو افثانے کی کتاب آگی اور بھی کوئی بکس آ رہی یہ اپنے کولمز آپ نے اتنے لکھے تھے ان کو کوئی آپ کتابی شکر میں لے کے آ رہی کولمزوں کی میری کتاب آ چکی ہوئی ہے روٹی کھاتی مورتیوں کے نام سے اور اب میرا نیکسٹ پہلے میں نے سوچا تھا انڈیا کا سفر نامہ تھا انڈیا میں گئی تھی تو وہاں مجھے جو چیزیں لگیں وہ میں نے کولمزوں کی شکل میں تو اس کو سفر نامہ موجود ہے اور کچھ لوگوں کے خاکے لکھے ہوئے ہیں تو وہ کتاب اور ایک میں نے دوسری اپنے ایک اور افثانوں کی کتاب پہ پہلے میں نے سوچا تھا نوول لکھوں گی لیکن یہ افثانے اس قدر پسند کیے جا رہے ہیں تو اگلی افثانوں کتاب بھی ایسی ہے نہیں وہ تو ایسی ہی سے کیا مراد ہے نہیں مطلب یہ کہ اس میں بھی درست ہے لیکن دیکھیں دنیا یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے یہ دنیا بھی ہے جہاں پہ بہت لوگ جہاں پہ آکے جنہوں نے مشکل وقت گزارا پھر ان کے لئے اچھا وقت آ گیا بچے ان کے ماشاءاللہ سے بڑے مطلب آپ کنے پوزیٹیو کریکٹرز کہیں آپ سمن کہیں نگرہ فال بھی دکھائیں سبزہ بھی دکھائیں پرندے اڑتے بھی دیکھیں خوشی ہو وہ بھی چیز ہیں مطلب یہ بھی ضرورت ہے اس میں کوئی ضرورت نہیں حقیقت ہے لیکن آپ کا مطلب ہے کہ پوزیٹیوٹی کچھ خوبصورتی تو میں ایسا کریکٹر ڈھونڈوں گی جو آپ کو بھی تک ایسا نہیں ملائے آپ مجھے پری دنیا میں نہیں کوئی ملا نہیں اچھے لوگ ہیں میں جس مزاق کر رہی بہت اچھے لوگ ہیں لیکن بات وہی ہے کہ انسان کی نیچر میں ہے کہ جو چیز اس کو شاکٹ کرتی ہے پریشان کرتی ہے وہ اس کو اور کئی کہانیاں ایسی ہیں جس کو ڈکھتے ہوئے میں خود میرے آنسو نکل گے مجھے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے بہت سے بہت سے ایسے الفاظ ہیں اور وہ آپ نے جو منظر کشی کی ہے وہ ظاہر ہے وہ اس میں حسرت مایوسی ڈپریشن اور بچتاوہ جس میں نے ذکر کیا وہ بہت زیادہ ازار انسان کو اور اولا دیتا ہے لیکن یہی حقیقت تشہد جو حساس انسان ہے وہ ہستا بھی اور ہوتا بھی ہے اور یہی زندگی ہے تینک ویر مچ روبینہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا تشریف لائیں اور اتنی گفتگ اس حوالے سے ہوئی ناظرین اکرام خواب سے لپٹی کہانیاں یہ افسانوں کا مجموعہ ہے روبینہ فیصل کا بہت اچھی کہانیاں ہارٹ ٹیچنگ کہانیاں ہیں اور آپ کو وقت ملے تو ضرور پڑھئے گا زندگی کی حقیقت ہے دو رخ ہوتے ہیں زندگی کے اچھا اور کم اچھا میں برا کبھی نہیں گیتا ایک بہت اچھا ہوتا ہے کم اچھا ہوتا ہے لیکن اچھائی ایک برائی والی چیز میں بھی نظر آ جاتی ہے ان کا نکتہ نظر دیکھنا یا سننا بہت ضروری ہے دعا میں رکھے گا یاد حوصلہ نہیں ہارنا ملحوصلہ بھی کو ہارنے کی چیز and always follow your heart کیونکہ سب اچھے کے آواز بشت زندگی انشاءاللہ ہماری اپنے لگاتا ہوگی اگلے ہفتے ارشد بھٹی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اور سپرد مولا ملحوصلہ موسیقا موسیقا